بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک بخشنے کا طریقہ کیا ہے کس طرح اپنے سے بچھڑ جانے والوں کو قرآن پاک بخش جاتا ہے یعنی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے رشتدار کسی کے عزیز یا کسی کے والدین ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں انتقال کر چکے ہیں ان کو قرآن پاک کا ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے بخشنے کا طریقہ کیا ہے کس طریقہ سے قرآن پاک بخش جاتا ہے یہ بات بالکل آسان اور عام فہم انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں ٹھیک طریقے سے سمجھ لیں کہ کس طرح قرآن پاک بخش جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے تو اس وقت آپ کی نیت کیا تھی اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اپنے مرحوم والد یا اپنی مرحومہ والدہ کی روح کو ثواب پہنچانے کے لئے قرآن پاک پڑھ رہا ہوں تو جیسے جیسے آپ قرآن پاک پڑھتے جائیں گے تو ادھر ان کو ثواب پہنچتا جائے گا قرآن پاک مکمل ہو جانے کے بعد اگر آپ زبان سے دعا نہ بھی کریں تو تب بھی بغیر کسی شک و شبہ کے جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا کیونکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہی یہ ہے اعمال کا دارمدار نیت پر ہے آپ کی نیت یہ تھی کہ میں جو کچھ بھی پڑھ رہا ہوں اپنے مرحوم والد یا اپنی مرحومہ والدہ کی روح کو ثواب پہنچانے کے لئے پڑھ رہا ہوں اب یہاں سے پڑھتے جائیں گے تو ان کی روح کو ثواب پہنچتا جائے گا پھر اس کے لئے قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہو جانے کے بعد آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی اگر زبان سے نہیں بھی کہیں گے تو تب بھی ان کو ثواب پہنچ جائے گا ایک طریقہ قرآن پاک بخشن کا تو یہ تھا دوسرا طریقہ سمجھیں اگر آپ نے پہلے نیت نہیں کی آپ کی پہلے کوئی نیت نہیں تھی آپ نے قرآن پاک مکمل کیا قرآن پاک مکمل ہو جانے کے بعد اگر آپ دل میں یہ ارادہ کریں دل میں یہ نیت کریں کہ میں نے جتنا بھی قرآن پاک پڑھا ہے اس کا ثواب میں اپنی والدہ یا والد کی روح کو بخشتا ہوں یا بخشتی ہوں تو تب بھی بغیر کسی شک و شبہ کے پورے قرآن پاک یا جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچ جائے گا تیسری بات اگر زبان سے کہنا چاہیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیں اس طریقے سے اگر بخشنا چاہیں تو یہ بھی بالکل آسان ہے اس کو بھی سن لیں سب سے پہلے تو اللہ کی حمد و سنا کریں یعنی سورت فاتحہ پڑھ لیں پھر درود پاک پڑھیں اس کے بعد دعا کریں کہ اے اللہ جو کچھ میں نے قرآن پاک پڑھا ہے اس کا ثواب میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تخفتاں پیش کرتا ہوں قبول فرما اس کے بعد کہیں اس کا ثواب میں حضور کے صدقہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ازواج متحرات صحابہ اکرام کے روحوں کو پہنچانا چاہتا ہوں قبول فرما اس کے بعد پھر کہیں اے اللہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفائل اس قرآن پاک کا ثواب اپنے والد والدہ یا کسی بھی رشتہ دار جس کو بھی سواب پہنچانا ہو اس کی روحوں کو بخشتا ہوں قبول فرما اس کے درجات بلند فرما اس کی قبر کے منازل کو آسان فرما اس کی قبر کو جنت الفردوس میں آلا مقام اتا فرما اس کے بعد رود پاک پڑھ کر دعا مکمل کریں تو یہ طریقہ ہے قرآن پاک بخشنے کا اس طریقے سے آپ قرآن پاک بخش سکتے ہیں بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھ لیا ہے اب کس سے جا کر بخشوائیں کس کو ڈھونڈیں جو قرآن پاک بخش کر ہمیں دے بلکل غلط بات ہے آپ نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا ہے جس کے لئے بھی ارادہ کیا ہے ان کی روحوں کو بغیر کسی شک و شبہ کے پورا ثواب پہنچ جائے گا اگر آپ دعا کریں گے تو دعا کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے اگر دعا نہیں کریں گے دل میں نیت ہے ان کو ثواب پہنچانے گی تو تب بھی آپ کی نیت کے مطابق ان کو ثواب پہنچ جائے گا امید ہے بات سمجھ آگئی ہوگی اگر سمجھ نہ آئی ہو تو کومنٹ میں آپ بتا دیں تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ اس کا جواب دیا جائے گا اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین